بجلی مہنگی بجلی مہنگی کیس مہنگی حجیرہ ازاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کی ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے بجلی بندش کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے شہر مکمل بند ہے مظاہرین حجیرہ گریڈ سٹیشن کے گیٹ پر پہنچ گئے پولیس نے مظاہرین کو روک لیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے راجہ جمیل مظاہرین کے درمیان میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی راجہ جمیل اگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے مظاہرین کا جی بلکل آج حجیرہ میں جو بزشتہ کئی دنوں سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بلا وجہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر ارانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آج انجمنت حجیرہ کے ذریعے تمام یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شہر مکمل طور پر اس وقت بند ہے جو مظاہرین ہیں وہ گریڈ سٹیشن حجیرہ کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لوڈ شیڈی ختم نہیں ہوگی یہاں پر درنہ دیں گے اور گریڈ سٹیشن پر قبضہ کریں گے لیکن پولیس کی یہاں پر بارین افری تائنات ہے مظاہرین کو انہوں نے روک رکھا ہے جو مظاہرین آگے بننا چاہتے ہیں گریڈ سٹیشن کے اندر جانا چاہتے ہیں پولیس نے ان کو روک رکھا ہے مظاہرین نے یہاں پر گیڑ پر ہی درنہ دے دیا یہاں پر تقریر کا سرہ اس وقت شروع ہے اگر مظاہرین نے آگے بننے کی کوشش کی تو پولیس ان کو آتوں سے نپنے کی کوشش کرے گے جس کی وجہ سے پولیس و مظاہرین کے درمیان اس وقت شدید تصادم کا یہاں خطرہ ہے جس کی وجہ سے پولیس